اتنا کڑا میرا سنگرس، اتنا کڑا میرا پریاز اور جب میرے سامنے بھی ایسی ستیاں آئی تو وہاں پر مجھے اپنے سوابیمان سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی اس طریقے کی جو پریستیاں پیدا کی گئی اگر کوئی کمجور بھاو والی لڑکی ہو تو جرور ان کے چنگل میں فسے گی لیکن میرے ساتھ ایسی ستیاں ہوئی تو میں نے اپنا رستہ بدلا اور ان سے لڑنے کی بجائے کیونکہ میرے پاس لڑنے کی اس وقت طاقت نہیں تھی بولنے کی طاقت نہیں تھی تمام جانے مانے بھارتی ریسلر اس وقت جنتر منتر پر ہیں اور انہوں نے کئی گمبیر آروف فیڈریشن کے ادھکش پر اور گوچھانے لوگوں پر لگایا ہیں اس بیچ ہریانہ کی ایک اور ریسلر کویتا دلال جو ڈبلو ڈبلو ای میں بھی کھیلتی ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ویوہار ہو چکا ہے ان کے سامنے بھی آئی تھی اس وقت ہم میرے ساتھ ہیں کویتا دلال کویتا جی یہ بتائی کی آپ نے کہا کہ اس طرح کے ویوہار سے آپ کو بھی گزرنا پڑا کیا وہ واقعہ تھا اور کب کی اگھٹنا ہے دیکھیں دو ازار آٹھ کی بات ہے اور ایک لڑکی کو بڑی مشکل سے پرمیشن ملتی ہے گھر سے کہ آپ کو گیم میں جانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں تو بہت لمبا سفر تیہ کر کے جو اپنی محنت پر ویسوا سے رکھتی ہیں لڑکیاں وہ سائد کبھی اپنے ساتھ یا اپنے حالتوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی جن کو اپنی طاقت پر اپنی امانداری پر بھروسہ ہے محنت پر بھروسہ ہے یہی میں نے اپنی لائف کے دو ہزار سے میں نے سٹارٹ کیا تھا دو ہزار سولہ تک میں نے ویٹ لیفٹنگ کری اتنا کڑا میرا سنگرس اتنا کڑا میرا پریاز اور جب میرے سامنے بھی ایسی ستھیاں آئی تو وہاں پر مجھے اپنے سوابیمان سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی اس وقت دیکھئے ہم اتنا تو اپنے اندر سمتہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی جبردستی کرنے کی کوشش کرے تو ہم ان کا موہ توڑ سکتے ہیں اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بہت سید سمجھتے ہیں لیکن اس طریقے کی جو پریشتیاں پیدا کی گئی اگر کوئی کمجور بھاو والی لڑکی ہو تو جرور ان کے چنگل میں فسے گی لیکن میرے ساتھ ایسی ستھیاں ہوئی تو میں نے اپنا رستہ بدلا اور ان سے لڑنے کی بجائے کیونکہ میرے پاس لڑنے کی اس وقت طاقت نہیں تھی بولنے کی حمت نہیں تھی میں نے اپنا ٹریک چینج کیا اور اس پر کامیابی کی طرف میں بڑھی کیوں یہ پریشتیاں منائی گئی اور کس عواج میں ایسی پریشتیاں منائی گئی تھی کیا کہا جا رہا تھا آپ سے گندی مان سکتا والے لوگ اور ان کا کیا ہو چیتے ہو سکتا ہے گندی مان سکتا والے لوگ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لڑکی کو آپ اپنے نجدیک بلا سکتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کیا اگر وہ آپ کے چنگل میں نہیں فسے تو پھر اس کو دوسرے طریقے سے اس کو ٹیم سے نام کٹ دیں گے اس کو بہن لگوا دیں گے اس کو اس طریقے سے مینٹل ٹوٹسر کرنا شروع کر دیا آپ نے اسی لئے ٹریک چینج کر لیا بلکل مجھے اپنا سولہ سال کا کریئر چھوڑنا پڑا ان لوگوں سے بڑھنے کی بجائے ان گندی مان سکتا والے لوگوں سے بڑھنے کی بجائے مجھے اپنا سپنا جو تھا وہ پورا کرنا تھا جو ٹارگیٹ تھا وہ پورا کرنا تھا ایک مجھے میں ایک ٹارگیٹ لے کے چلی تھی بچپن سے کہ میں اپنی جو چھوٹی بہنیں ہوں گی ان کے لئے بھی ایک ایک جامپل سیٹ کر سکوں مجھے وہ چیز کرنی تھی میں نہیں چاہتی تھی اور کوئی بھی لڑکی نہیں چاہے گی تو ایک نام بھی آپ نے لیا ان کے بارے میں بتائیے اور کب کی اگھٹنا ہے یہ دو ہزار آٹھ کی ہے نام ہے ہربجن سنگھ آئی پی ایس ریٹائرڈ ہیں اور یہ لخنوں میں رہتے تھے اس ٹائم اب مجھے فیلال ان کی جانکاری نہیں ہے وہ ہیں یا نہیں ہیں آپ نے کہا کہ اس وقت آپ کے پاس حمد نہیں تھی لیکن تو کیا آپ سوچ رہیں کچھ اس میں کمپلین کریں یا آپ نے لیے نائے کی گوھار لگائیں گے دیکھیں مجھے کمپلین کرنے کی جرورت مجھے نہیں لگتا نہ میں ایسی کمجور مان سکتا والی لڑکی ہوں اس وقت اگر میں کمجور ہوتی تو اس وقت میں سائد وہیں اسی لیول پر رہ جاتی لیکن میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ان پچھڑوں میں نہ پڑھنے کا لیکن ہمیشہ میرا پریاس یہ رہا کہ میں کس طریقے سے لڑکیاں جو اور لڑکیاں آ رہی ہیں ان کو بچایا جا سکے ان لوگوں سے بچایا جا سکے آج یہ مہیم شروع ہوئی ہے جنتر منتر سے تو مجھے آگے آنا میری مجبوری ہوا اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں آئے میدان میں ابھی نہیں آئی ہیں وہ بچ سکے تاکہ شکریہ کعویتہ دلال بھارتی ریسلر ہیں اور ڈبلو او ڈبلو ای میں بھی کھیلتی ہوں کا کہنا ہے اس طرح کا ویوہار نیا نہیں ہے ان کے ساتھ بھی دوزار آٹھ میں ایسی گھٹنا اور باقاعدہ انہوں نے ایک ریٹائرڈ آئی پی ایس ہر بیزنسنگ کا اس معاملے میں ذکر بھی کیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت انہوں نے ہمت نہیں جھٹائی اور فیلحال وہ پہلی بار میڈیا کے سامنے آ کر یہ بات کہہ رہی ہیں کیونکہ جب جنتر بنتر پر تمام کھلاڑیوں نے آروپ لگا ہے اس کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئی ہیں